اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ بلکل ٹیک ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی ٹیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں اور ہر قسم کی بیماری تکلیف اور پریشانی سے دور رکھیں آمین سم آمین جی میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جی نائن مرکز کا جو ہے ویڈیو میں اپلوٹ کروں گی تو یہ جی نائن مرکز ہم جا رہے ہیں تو اس دن کا موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حسین موسم ہوا ہوا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی نائن مرکز میری بہن نے اصل میں پولر جانا تھا بس عید کی تیاریوں میں بھی لگے ہیں دوسرا جو ہے میری بہن نے جانا تھا کوئٹا تو اس وجہ سے انہوں نے پولر جانا تھا اور توڑی بہت شاپنگ کرنی تھی گفٹ وغیرہ لینے تھے اور خود کے لیے کچھ چیزیں ان کو چاہیے تھے تو ہم جا رہے ہیں تو ہم نے جانا تھا جی نائن مرکز میں جو یونیک پالر ہے تو وہاں پہ ہم نے جانا تھا اس کی جو ہے میں نے ریویو دیکھے تھے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ خاص کر فیس بک پہ ان کا پیج ہے یونیک پالر کا تو اس پہ میں نے دیکھا تھا تو ہم نے کہا میری بہن نے سٹریکز کرنے تھے اور کیریٹین کرنا تھا بالوں پہ تو اس وجہ سے اور فیشل بھی کرنی تھی انہوں نے تو بس میں نے یوٹیوب پہ دیکھے اور یہاں پہ جو ہے فیس بک پہ تو ان کا مجھے اچھا لگا ہم نے کہا کہ چلو یہاں کا وزٹ کر لیتے یہ میں پہلی بار آئی تھی تو اس وجہ سے میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے آپ سب کے لیے بھی اگر آپ لوگوں نے جانا ہوئی پینا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی رہتی ہے اور اس کے بارے میں میں تفصیل سے بھی بتاؤں گی آپ لوگوں کو تو آپ لوگ دیکھتے رہیے گا تو ابھی ان کے بالوں پینا سٹریکنگ کر رہے ہیں سٹریکنگ یا سٹریکس کے لیے جو وہ کر رہے ہیں فرسٹ تو اس کے بعد پھر کریٹین کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے لاسٹ میں جو ہے فیشل کرنا تھا تو یہ مجھے یہاں پہ بٹایا تھا ان کا ایک دوسرا مطلب وہ ہے نا سیپریٹ سیپریٹ روم بنے ہوئے تو یہاں پہ کہتے ہیں آپ ویٹنگ مطلب ویٹنگ روم ہے یہ ویٹنگ روم بھی ہے اور یہاں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیشل وغیرہ بھی کراتے ہیں تو فیلحال تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھے کیونکہ ہم نے فون کیا تھا تو انہوں نے ہمیں نائن ٹو ٹین بجے تک آتا کہ آپ لوگ دس بجے تک آ جائیے گا پھر اس کے بعد رش ہو جاتا ہے تو یہی بات تھی کہ بعد میں پھر رش ہوا تھا کافی مطلب آ رہے تھے لوگ تو پھر ہم تھوڑا جلدی چلے گئے تھے کہ جلدی سے فارغ بھی ہو جائے کیونکہ شاپنگ وغیرہ بھی کرنی تھی لیکن چیزیں مطلب انہوں نے کرنا تھا جیسے سٹرکنگ ہو گئے اور کیریٹین اور کیریٹین میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہمارا دو دن لگا یہ ایک دن فسٹ دن جو ہم گئے تھے تو یہ تو ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ فیشل میں اتنا ٹائم لگتا ہے سٹرکنگ میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور پھر اوپر سے کیریٹین کا تو ہمارا دو دن لگا تھا اگلے دن پھر بھلایا تھا تو میں دونوں دنوں کے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تو یہ ہمارا لیا تھا تقریبا ٹوئنٹی ایٹھ تاؤزن ہم سے لیے تھے پیمنٹ کا تو یہ تھا کہ اس میں فیشل اور یہ کیریٹین اور سٹرکنگ یہ تینوں آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے پورا پیکج لیا تھا جیسے اس میں کیریٹین کا بھی ساتھ میں ہیر کٹ اور فیس اور ہینڈ فوٹ پولیشنگ تھے اس میں اور اس کے ساتھ بھی تھا فیشل کے ساتھ بھی تھا تو انہوں نے ایک کا جو ہے میرا کہا کہ آپ کا کر لیں گے ہم تو میرا بھی کیا تھا یہ جو ہے ہیر کٹ کیا تھا اور باقی جو ہے فیس اور ہینڈ پولیشنگ تو میرا تو اتنا خاص نہیں ہوا تھا مطلب یہ تھا کہ بس دل خوش کرنے والی بات تھی کہ بس بس ٹھیک تھا کٹنگ تو مجھے اتنے خاص نہیں لگی کٹنگ ان کا اتنا اچھا نہیں مطلب پروفیشنل سمجھے نہیں لگا اور باقی جو ہے باقی چیزیں صحیح تھی فیشل ان کا اچھا تھا تو میں نے اس طرح چھوٹی چھوٹی سی کلپ آپ لوگوں کے لئے بنا لی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ورنہ تو یہ لوگ گلاو نہیں کر رہتے کہ اپنا ویڈیو نہ بنائے تو میں نے کہا نہیں میں نے تو جو ہے بنانی ہے میں نے ان کے میں نے ہونر سے بات کی میں نے کہا میرا چینل ہے تو میں چھوٹی چھوٹی سی میں ویڈیو بناؤں گی تو ان کا اپنا بھی پیج ہے فیس بک پہ تو وہ لوگ بھی ویڈیوز بناتے ہیں پکچر مطلب آپ لوگوں نے اگر دیکھے ہو تو اگر نہ دیکھے ہو تو دیکھ لیں تو اگر آنا ہو تو وزٹ کر لیں لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا یہ تھا کہ جب سٹارٹ میں ہم آئے تھے نا تو مطلب جو ان کی پیکیجز ہیں تو مطلب جیسے ٹو تاؤزن کا جو پیکیج تھا یا ٹری تاؤزن کا تو یہ لوگ نا اس طرح زیادہ اس پر زیادہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آپ ٹو تاؤزن کا کہیں کہ میں نے یہ فیشل کرنا ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹری تاؤزن والا کر لیں یہ بہت اچھا ہے یہ فائف تاؤزن والا کر لیں تو آپ لوگ دیکھ لیں اس میں نا ان کی باتوں پہ نہ آئیں تو بس جو آپ لوگوں کو اچھا لگے ایزی لگے مطلب آپ لوگ کے فیس کے لیے اور جیب کے لیے بندہ جیب بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارا تو ٹوئنٹی ایٹ تاؤزن انہوں لے لیا تھا کیونکہ کہتے ہیں کریٹین بھی ان کا جو ہے زیادہ مطلب کریٹین سے زیادہ لیتے ہیں اور سٹرکنگ سے بھی تو آپ لوگ بھی مجھے پھر بتائیے گا کہ مطلب انہوں نے ٹوئنٹی ایٹ تاؤزن سہی لیا ہے یعنی زیادہ لیا ہے آپ لوگوں نے اگر کروائے ہو تو آپ لوگوں کا کتنا لگا تھا ان کا تو یہ تھا کہ کیریٹین تھا سٹرکنگ اور ساتھ میں فیشل کیونکہ کوئٹہ جانا تھا تو ان کا بہت بہن کا شعب تھا اس کا نا سٹرکنگ کا اس کا شعب تھا اور ساتھ میں انہوں نے بس کہا کہ سٹرکنگ کے ساتھ کیریٹین بھی کر لے تو یہ اچھا رہتا ہے پھر میں نے بھی کہا کہ چلو نا کیریٹین سے یہ کہ تھوڑا سانا سٹرکنگ بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا نا بال سٹریٹ سٹریٹ تو فیشل بھی انہوں نے پھر ساتھ میں سیلیکٹ کر لیا کہ میں نے فیشل بھی کرنا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ مطلب اس پرائز میں تو یہ صحیح ہے کہ نہیں تو اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا جیسے کہ سٹرکنگ کیا ہوا تھا بالوں پہ اور ساتھ ساتھ میں میں چھوٹی چھوٹی کلپ بنا رہی تھی کیونکہ وہاں پہ مجھے ویٹنگ روم میں بٹایا تھا تو وہاں پہ فیلحال کوئی تائی نہیں تو میں بار بار آئی تھی میں نے کہا میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں آکے ویڈیو بناتی تھی تو اس کے بعد پر پورے بالوں پہ انہوں نے کلل لگایا تھا پھر بال دو لیے پھر دونے کے بعد ابھی یہ جو ہے لگا رہے ہیں کیریٹین بالوں پہ تو یہ لگا رہے ہیں تو پھر اس کو بھی انہوں نے رکھنا ہے تقریباً کتنا رکھا تھا ابھی میں بھول بھی گئی ہوں کہ گھنٹا میرے خال سے رکھا تھا کہ پچیس منٹ رکھا تھا اس طرح کچھ رکھا تھا انہوں نے تو اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد پھر اس کو رکھ کے تو یہ تھوڑے سے ڈرائی ہو گئے تھے اس کے بعد پھر اس کو ڈرائیر سے ڈرائی کر کے اور پھر وہ جو ہے ابھی یہ اس طرح سے ڈرائی کر کے اور پھر ہم کہا تھا کہ آپ لوگ پھر گھر چلے جائیں پھر اگلے دن ہمیں بلائے تھا کہ آپ لوگ پھر صبح آ جائیے گا پھر اس کو واش کریں گے تو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اگر گر میں بھی واش کرنا ہے تو کر لیں ہمارا جو ہے ایک شیمپو اور کنڈیشنر ان کے پاس تھا کچھ کمپنی کا کنڈیشنر اور شیمپو تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ والا لیں اب یہ اس کو سٹریٹ کر رہے سٹریٹنر سے تو یہ کافی پیارا لگ رہا تھا اوپر سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوا تھا نیچے سے توڑا سا ہلکا ہلکا سا ہوا تھا اوپر سے کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے بھی کافی اچھا لگا تو میرا بھی دل ہے انشاءاللہ اگر میں جو ہے آگے فروچر میں اگر میں نے کیا تو باقی یہ آپ بلاسٹ لک دیکھ رہے ہیں تو یہ کریٹن ابھی فی الحال اس کے بالوں پہ ہے ابھی ہم گھر جا رہے تھے اور کافی ہم لیٹ بھی ہو گئے تھے کیونکہ تقریباً چھ سات گھنٹے لگ گئے تھے اور وہاں پہ میرا اتنا برا حال تھا اور ہم نے نہ نکلتے ہی پھر کچھ کھا لیا تھا وہ میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اگلے دن کی کیونکہ دونوں دن ہی ہم نے وہی کہتے شورما تھا اور وہاں پہ نزدیک ہی پالر کے ساتھ ہی تھا اور بہت اچھا مرکیٹ بڑا مرکیٹ تھا جی نائن مرکز کا میں ایک دفعہ پہلے بہت پہلے گئی تھی تو یہ اگلے دن کا ہے جب ہم آکے تو انہوں نے واش کیا اور واقعی پھر کچھ نہیں کیا صرف ڈرائی کیا ہے اور پھر یہ لاس لک آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسا تھا آپ مجھے ضرور بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے بال اچھے لگ رہے ہیں اچھا کیا ہے کہ نہیں تو اس کے بعد ہم نکلے تھے یہاں پہ ڈالر شاپ تھا تو ڈالر شاپ جہاں پہ بھی ہم دیکھیں تو بس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جا کے وزٹ کر لیں تو ان کا ڈالر شاپ بہت زیادہ اچھا تھا چیزیں بہت اچھی مل رہی تھی کولیٹی بہت اچھی تھی تو یہ میں نیکس فلوگ میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے گا اور یہ لاسٹ میں یہاں پہ ہم دونوں دن ان کے اتنے مزے کہتے ہیں اگر آپ لوگ گئے تو ان کا ضرور ٹرائی کیجئے گا گلگپے چھاڑ اور تھوڑا آگے شورما والے تھے تو وہاں سے ہم نے شورما لیے تھے تو کافی ٹیسٹی تھا دونوں دن ہم نے یہی لیا تھا تو انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس فلوگ میں تو اسی طرح میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور میں انشاءاللہ نیکس فلوگ میں دکھاؤں گی کہ ڈالر شاپ سے ہم نے کیا کیا لیا اور اندر سے میں آپ لوگوں کو وزٹ بھی کرواؤں گی کیونکہ یہ ولوگ نہ لمبا ہو جاتا تو اس وجہ سے میں دوسرے ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ آپ چارٹ کا بھی لوگ دیکھ لے کہ کتنا یہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اسی طرح ٹیسٹ میں بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ ابھی دیکھو کتنا شام ہو گیا ہم نے یہاں سے پھر شاپنگیں بھی کی تھی اور شاپنگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ڈالر شاپ سے لیا ہے اور جو دوسرے شاپ سے بھی جو شاپنگ کیا ہے بہن نے نا تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گی تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک ضرور کریں اور یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ